موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہم تک اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ پرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں وارساپ کے ذریعے آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں یاد رہے یہ نمبر وارساپ پر محسد ریسیو کا نکلی ہے اس پر کال کر کے کوئی سوال نہ کریں سوال بھیجتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شکر کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو لیشٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سلام علیکم میرا نام بشیر ہے میں گھر سے نکلا تھا مزید کے لیے جلدی میں تاثر کی نماز کا وقت تھا ایک مانگنے والا ہی تھا وہ جس نے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے مجھے کچھ پیسے دو اور میں جلدی میں تاثر وقت ہو چکا تھا نماز کا تو اس لیے میں فوراں مزید پہنچا بعد میں واپسی مجھے یہ خیال ہے کہ اس لیے اللہ کی قسم دے دیا تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے سمجھے تو اس لیے مسئلہ میں دریافت کرنا چاہتا تھا بتائیں اس کا کچھ کفارہ ہے یا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ ہمارے بشیر بھائی ہیں اور یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جا رہے تھے تو کسی مانگنے والے نے ان سے مانگا کچھ کوئی بھیک مانگنے والا دہا ہوگا اس نے کچھ مانگا اور قسم دیا ان کو اللہ کی قسم دیا ان کو تو دیکھیں یہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ مانگنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ایک سے ایک ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور اب ان لوگوں نے یہ طریقہ بھی اپنا لیا ہے کہ قسم دے کر سوال کرتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم سوال کریں گے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ دے گا ہی انکار نہیں کرے گا تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے اور جہاں تک ہو سکے بھیک مانگنے والی عادت کو ختم کیا جائے اور ان غریبوں کی مدد کی جائے علاقائی سطح پر زکاة کے نظام کو ٹھیک کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور لائف ٹائم کسی کو بکھاری نہ رہنی دیا جائے بلکہ اس کو کوئی کاروار کوئی ہنر یا کسی کام میں لگانی کی کوشی کی جائے بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ کسی بکھاری نے آپ کو قسم دی کہ آپ اس کو دیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی تو کیا کریں تو دیکھیں اگر کوئی قسم دے کر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ تو جائز ہیں یعنی کوئی شخص اگر کسی مسلمان سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا ضرور کرنا اللہ کی قسم آپ کو کرنا ہوگا اس طرح کی کوئی الفاظ ادا کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزارش میں تاقید پیدا کرے تو ایسا کرنا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو جہاں تک یہ ہے کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے کی نہیں تاقید کیلئے گزارش میں طلب میں تاقید پیدا کرنے کے لئے تو کوئی کر سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو قسم دی گئی ہے وہ کیا کرے اس کے لئے تو جائز ہے وہ قسم دے سکتا ہے لیکن جس کو قسم دی گئی ہے وہ کیا کرے کیا اس کے لئے اسے پورا کرنا ضروری ہوگا یا نہ پورا کرے تب بھی چلے گا اور اگر نہیں پورا کرتا ہے تو اس کا کیا ممل ہوگا تو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہوئے طلب میں تاقید پیدا کرنے کے لئے قسم دیتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو وہ طلب کر رہا ہے وہ کس قسم کی چیز ہے اگر مطلوبہ چیز واقعی اچھی ہے اور جس سے وہ چیز طلب کی گئی ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے جب اس نے قسم دی ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے اس بات کو اور اگر وہ اچھی بات ہے اور سامنے والا طاقت رکھتا ہے تو اسے کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر سامنے والا اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کرنے کی یا اس کام کی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن اس کام کو مسلحت کے خلاف سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ سامنے والے کی طلب پوری کرے اس لئے کہ اس نے قسم دی ہے دکھر صاحب بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے لمبا واقعہ ہے اس میں خواب کا ذکر ہوتا ہے اس کی تعبیر پر بھی بات ہوتی ہے اور اس مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرمائیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خواب ہے تو آپ مجھے اس کی تعبیر کرنے دیں کہا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم انہوں نے قسم دیا اللہ کی قسم اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر مجھے کرنے دیں تو اب دیکھیں انہوں نے قسم دی اور ایک چیز طلب کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلب کو پورا کیا انہیں تعبیر کرنے دیا کہا ٹھیک ہے تم اس کی تعبیر بیان کرو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بیان کی تعبیر بیان کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِئِ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْتَأْتُمْ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ یہ بتا دیں کہ میں نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ درست ہے یا اس میں کچھ چوک ہوئی ہے کچھ خطا ہوئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَصَبْتَ بَعْزَنْ وَأَخْتَأْتَ بَعْزَنْ کہ آپ نے تعبیر میں کچھ صحیح باتیں بیان کی ہیں اور کچھ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا کہا کہا فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کی قسم قسم دیا کہا اللہ کی قسم اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اللہ کی قسم اللہ کی نبی آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے قال اللہ تقسم یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں قسم مت دو اچھا اس سے پہلے تعبیر کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اس خواہش کو بھی قسم کے ساتھ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا لحاظ کیا اور انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ تعبیر بیان کریں لیکن تعبیر بیان کرتی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چوک ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ آپ نے جو تعبیر دی ہے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے تو اب قسم دے کر پوچھ رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں کہ مجھ سے کہاں گلتی ہوئے آپ فرماتے ہیں قسم مت دو کیونکہ یہ جو غلط تعبیر تھی اس کی صحیح تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں پیش کیا وجہ اس کی تھی کہ وہ اشوات مسلحت کے خلاف تھی وہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے اختلاف سے متعلق وہ باتیں تھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو صحابہ میں اختلاف ہوئے اس سے متعلق کوئی بات تھی وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے اور اس کو لوگ حضم نہ کر پائیں اور کوئی غلط مطلب لے لیں اور کسی طرح سے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے اور بات کسی طرح سے بگڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعبیر دی ہی نہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا قسم مردو تو اسی حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات پر قسم دی ہے کہ اس بات کو پورا کرنا استطاعت کے واہر ہو یا حکمت مسلحت کے خلاف ہو تو اس بات کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے آپ کا جو یہ سوال ہے کہ اس بکاری نے آپ کو قسم دے دیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر وہ واقعی محتاج ہے فقی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس کی مددت رہے ہیں لیکن واجب تو بہرحال نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو پیشاور بکاری ہے اس نے تو اپنا پیشا بنا کے رکھا ہے یہ اور اس کی نسلیں سب بیکھی مانگتی ہیں اور اسے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں اس وجہ سے آپ مسلحت کے تحت تو اسے نہ دینا چاہتے ہوں تاکہ یہ عادت انہوں کی چھوٹے اور یہ لوگ یہ کام چھوڑ کے کوئی کام کریں تو اس بنا پر بھی اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو بہتر اچھی بات ہے تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کہہ دینا چاہیے کہ بھئے آپ قسم مت دے بہرحال وہ مانے یا نہ مانے لیکن ایسے موقع پر قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ قسم پوری نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی طلب کی ہے ایسی درخواست کی ہے جو معقول ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ایسے ہی صحیح بخاری کے ایک اور حدیث ہے حدیث میں 1284 عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ میرے ایک بچے کی طبیعت خراب ہے وہ مرنے کے قریب دیکھ رہا ہے فعتنا آپ آ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ آپ آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور جو پیغام لانے والا تھا اس کو واپس بھیجا اور کہا جا کے ان سے کہتنا کہ اللہ جو لیتا ہے اسی کا ہوتا ہے اور جو دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہے فل تصبر تو ان سے کہیں کہ وہ صبر کریں اور اس صبر میں سواب کی امید رکھیں فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا تو یہ جب جواب سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے تو انہوں نے دوبارہ بھیجا اور قسم دیتی گی قسم دے کر بھیجا کی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ آئیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی نے قسم دے کر بھیجا ہے فَقَامَ وَمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَ وَمُعَازُ بْنُ جَبْلُ وَوَيْءِ ابْنُ كَعْبُ وَزَيْدُ بْنُ السَّابِتِ وَرِجَلُ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دوبارہ پیغام بھیجا قسم کے ساتھ یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے سعج رضی اللہ عنہ مُعَاز رضی اللہ عنہ عبی بن كعب رضی اللہ عنہ زید بن صابیت رضی اللہ عنہ یہ سب کے ساتھ آئیں وہ رجال اور کئی صحابہ یعنی ایک پوری جماعت صحابقرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جماعت کو لے کر چل پڑے اور اپنی بیٹی کے گھر پر آئے آگے لمبی روایت ہے لیکن یہاں پہ دکھانا مقصودی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب پہلی بار بولایا طلب کیا تو آپ صلی اللہ سے نہیں گئے لیکن دوبارہ جب انہوں نے قسم دے کر بلوائے تو آپ نے اس کا لحاظ کیا چلے گئے تو اگر کوئی شخص قسم دے کے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور ہماری استطاعت میں ہے اچھی چیز ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے گرچہ ہم کو لگتا ہے کہ رد کر دینا چاہیے ہم رد کر چکے لیکن جب قسم دے رہا تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے لیکن بہرحال جو پہلے میں نے روایت پیش کی اس نے کیوں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی معقول وجہ ہو اور آدمی نہیں پورا کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ مدران اسماعیل محمد اسماعیل رہنگ و بینگورس ہیں میرے تین سوال ہیں میرا ٹھین اپ ہور نے ایک آپ ویڈیو میں بتا جاتا ہے کہ آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد عظام اور اتخاب مات دینا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے دوسرا سوال بچہ پیدا ہونے کے بعد نام کتنے دن کے اندر رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اس کا طریقہ پچھا ہے تو بتائے گی تیسا سوال بچہ پیدا ہونے کے بعد شہد اور خجو چکانہ سننا سے ثابت ہے گا جو رات اللہ و حیرت یہ ہمارے اسماعیل بھائی ہیں اور انہوں نے ایک ساتھ تین سوالات کیے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ شاید ہماری کسی بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر ازان اور اقامت کہنا یہ ثابت نہیں ہے تو جی بالکل درست آپ نے سنا ہے ازان اور اقامت جو نومولود کے کان میں کہتے ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے اور بعض علماء نے اس حدیث کو حسن کہا تھا تو اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں کا عمل تھا اس پر لیکن جب یہ بات ثابت ہو چکی پہت ثابت کو پہنچ چکی کہ اس کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث اپنی تمام سندوں کے ساتھ بھی ثابت قرار نہیں پاتی ہے تو اب اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لئے جن علماء کے سامنے اس روایت کی حقیقت واضح ہوگی وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس پر عمل سے منع بھی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقہ سے عبادت ہے اور عبادت میں ثبوت ہونا ضروری ہے جب ثبوت نہیں ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نے یہ کہاں کہ اگر یہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا کریں ارے بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے تو کوئی دوسری عبادت تھوڑی کریں گے اس کے جگہ پر آپ کو کیا پڑی ہے کچھ کرنے کے ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ کرنا چاہیے بچہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اس کے بعد اس کے حقیقے سے متعلق جو تعلیمات ہیں اس پر آپ عمل کیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ اذان اور اقامت اب ثابت نہیں ہے تو کچھ اور کرنا شروع کر دیں مثلا قرآن کی طرح کرنا شروع کر دیں کچھ اور شروع کر دیں بالکل نہیں جب یہ چیز ثابت نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے وقت کان میں جو اذان اقامت کہتے تھے وہ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے بچے کا نام کب رکھ سکتے ہیں جب چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کا نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ نے بچہ پیدا ہو رہنے کے ایک دو دن بعد ہی اس کا نام رکھا ہے تو نام آپ رکھ سکتے ہیں نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت س contributes بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنا ایک نام سوچ لیتے ہیں کہ یہ نام رکھنا ہے تو نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں اس کا کوئی خاص دن متین نہیں آپ جب چاہیں نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے بچہ پیدا ہونے کے ایک دو دن بعد بھی نام رکھا ہے بلکہ سات دن گزر گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کا نام درست نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام چین کیا اور اس کو ٹھیک کیا تو نام کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں رکھا گیا تو بہتر یہ ہے کہ ساتھوے دن اس کا کوئی مناسب نام رکھ دیا جائے جب اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تب اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے یہ نام سے متعلق بات ہوگی تیسری چیز آپ نے یہ پوچھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کو شہد یا خجور وغیرہ کھلاتے ہیں اس کو چٹاتے ہیں تو یہ کیا مسئلات ہے دیکھیں اس کے بارے میں بھی اہل علم کی دو راہ ہے بعض اہل علم اسے تحنیک کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تحنیک کرنا چاہیے بچہ پیدا ہو تو اس کے موہ میں کوئی چیز چبا کے ڈالنی چاہیے اور ان اہل علم کی دلیلی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے ساتھ ایسا کیا تھا لیکن دوسری طرف کئی اہل علم کی راہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کیونکہ جس بچے کی تحنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی خجور کا ایک ٹکڑا چبایا اور اس کے بعد بچے کے موہ میں ڈالا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں برکت ہے آپ کے جسم میں برکت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لعاب لگانا اپنے موہ میں ڈالی ہوئی کوئی چیز بچے کے موہ میں ڈالنا یہ آپ کا معاملہ ہے کیونکہ آپ کا معاملہ برکت کے قبیل سے ہے اب یہ جو برکت کے معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو کوئی دوسرا شخص نہیں دہرا سکتا ہے کیونکہ دوسرے شخص کے لعاب میں موہ میں ایسی کوئی برکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسے کرے تبرک یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت سے اس کی ذات سے اس کی آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے قطع جائز نہیں ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے لعاب میں برکت ہے اس لئے دوسرے اہل علم اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مانتے ہیں اور خصوصیت کی تعاید میں اور بھی باتیں پیش کرتے ہیں مثلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اسی طرح تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ نبی کی افاد کے بعد کسی اور شخصیت نے کسی بچے کے ساتھ تحیم کی ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی نیٹھی چیز اس کے موں میں ڈالی ہو یہ بات اہد رسالت میں بھی نبی کے علاوہ کسی اور صحابی سے نہیں ملتا ہے اور اہد صحابہ میں بھی کسی صحابی سے نہیں ملتا ہے اہد تعویر میں بھی کسی تعویر سے نہیں ملتا ہے ایک روایت نقل کی جاتی ہے غالباً حسن بسری رحمہ اللہ کے طالوں سے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہے غرض یہ کہ اہدہ رسالت اہدہ صحابہ اہدہ تابین ان تین ادوار میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اس پر عمل کیا تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی اگر یہ معاملہ عام ہوتا تو صحابہ کرام اور تابین بھی اس کو عمل میں لاتے اور آخر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آج کل بچے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوتا ہے اور آج کل تو اس طرح کے معاملات بھی بہت بڑھنے لگے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتی ہی اس کو ان آئیسیو میں رکھنا پڑتا ہے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے وہ پہلے جیسا نارمل نہیں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے ایسے حالات میں ڈاکٹر الاؤم نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کے موہ میں کچھ ڈالیں ایسے ہی ڈالنے سے منع کرتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اپنے موہ میں ڈال کے کوئی چیز ڈال لیا تھا تو اس کے لئے بہت سخت حیرانی کی بات ہوتی ہے کوئی بھی ڈاکٹر اس کو الاغ نہیں کرتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے انفیکشن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ڈاکٹر منع کرتا ہے تو آج کی میڈیکل سائنس میں بھی یہ چیز مایوب مانی جاتی ہے کہ نومولود بچے کے موہ میں کوئی چیز چبا کے ڈالی جائے بلکہ یہ چیز اس کی صحت کے لئے مزر مانا جاتا ہے کہ بچے کی صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے بچے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے میرے بھائیو آج کے دور میں کسی شخص کو ایسا تو قطعا نہیں کرنا چاہیے جب باقعدہ یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے یا ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کیوں خامکا جا کے بچے کی جان کو خطری میں ڈال لیں اس کے لئے پریشانی کے سب پیدا کر رہے ہیں جبکہ اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل رہی ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور دوسروں کے ساتھ اگر جواز کی گنجائش بھی ہو جواز کی گنجائش بھی ہو تو جہاں اگر کوئی محسنہ ڈاکٹر علاو کرتا ہے اتمنان کی اذار کرتا ہے تو چلیں دوسرے علماء کے خطاوٹ ٹمل کر لیں لیکن اگر ڈاکٹروں کی ٹیم آپ کو منع کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ بچے کے لئے محسن دے تو کوئی بھی آکھیں تحنیق کرتا اور حیرت کی بات ہے میرے بھائیو کہ ایسے سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک شخص گھڑکا کھا رہا ہوتا ہے پان کھا رہا ہوتا ہے اس کے موہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنا دن ہو گیا نہ آیا نہیں آیا موہ دھولا نہیں دھولا ایسے پتہ نہیں کیسے کیسے آدمی کو جو اپنے آپ کو بابا پیر کرتے ہیں ان کو پکڑ گلاتے ہیں کہتے ہیں تحنیق کے رستق آپ سوچیں یہ بچہ ابھی نیا نیا دنیا میں آنکھیں کھولا ہے آنکھ کھولتے ہی ایسے نالاہیک اور ایسے گندے لوگوں کو لاکے اور تحنیق کراتے ہیں جن کے موہ میں گندگی ہوتی ہے خود باس آتی ہے کوئی انسان قریب سے مسئول نہیں سکتا ہے ایسے لوگوں سے اس بچی کی تحنیق کراتے ہیں گھن نہیں آتی ان لوگوں کو پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں جو ایلاو کر دے جو بچے کے ساتھ ایسا کرے تو بہرحال یہ جو تیسری بات آپ نے پوچھی اس میں علماء کا اختلاف ہے بہت سارے اہل علماء نے اس کو منع کیا ہے اور اس تحنیق کے معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مانا ہے اور کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے گنجائج دی ہے اس پر کسی کو اتمران ہو اور ڈاکٹر کو یہ خطری کی بات نہ بتا رہا ہو تو چلو عمل کر رہا ہے اس کی مرضی ہے لیکن اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے خاص طور سے کسی ایسے گندے آدمی کو لاکہ تحنیق نہیں کرانا چاہیے جو گندہ ہے جس کا محبت وہ کر رہا ہے اس کو سامنے لاکہ تحنیق کرانا اور بچے کے سہت کو خطری میں ڈالنا یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے امیدی کے چیزیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی میری امی خلیلی بہن سے لگا رہی ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں محض خوبصورتی کی بھی رہا ہوں تو کیا میں یہ سوچ کر شادی کرنے کی اللہ تعالیٰ باہر میں پر ڈال دیگا یا وہ مجھے اچھی لگنے لگی یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کی شادی کرا رہی کسی ایسی لڑکی سے جو ان کو پسند نہیں ہے خوبصورتی کے طرح سے یعنی جس میار کی خوبصورتی یہ چاہتے ہیں اس میار پر وہ خوبصورت نظر نہیں آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی والدہ کے کہنے پر اس سے شادی کر لوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے تو دیکھئے یہاں پر دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پسند پر معاملہ صرف خوبصورتی کا ہے تو اپنی پسند پر اپنی والدہ کی پسند کو ترجیح دینا چاہیں اور والدہ کے احترام میں اس سے شادی کرنا چاہیں کہ میری والدہ کی پسند ہے اور میں اپنی والدہ کی پسند کو ترجیح دیتا ہوں اور اس پر میں باقی رہ سکتا ہوں یعنی اپنی والدہ کی اس پسند کا خیال لگتے تھے میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے والدہ کی رائے کو ترجیح دیں اچھی بات ہے یعنی اگر آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خوبصورتی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ایسی بحصورت بھی نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے آپ اس کے ساتھ زندگی ازار سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ماں باپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے اگر ماں باپ کی اطاعت ضروری نہ بھی ہو جہاں آپ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں وہاں بھی اگر ان کی پیروی کرنے میں ماں باپ کی بات ماننے میں کوئی بہت زیادہ نقصان آپ کا نہیں ہو رہا ہے اور گرچہ آپ کے لئے آپشن بھی ہے کہ آپ ماں باپ کا حکم وہاں پہ توڑ سکتے ہیں ان کے خلاف جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ماں باپ کی رائے کا احترام کرے اور ان کی جیسی مرضی ہے انہیں کی مطابق کرے تو یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اگر آپ اپنی ماں کی حکم پہ ان کی رائے پہ عمل کر سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ زندگی گذر جائے گی تو بسم اللہ کرنا چاہیے اور اپنی والدہ کی بات کو ترجیح دنا چاہیے لیکن اگر معاملے کا پہلو دوسرا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاص خوبصورتی کا میار مٹھا کے رکھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میار کی اگر لڑکی نہیں ملے گی تو پھر شادی کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا اور شادی کرنے کے بعد بھی آپ بیچین دیں گے اور اصل جو مقصود کیا ہے شادی کا اصل مقصود ہے شرمگاہ کی حفاظت دیکھیں صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں نوجوانوں کو شادی کا حکم دیا گیا ہے وہاں شادی کا مقصد کیا بتایا گیا صحیح بخاری کا الفاظ ہے مَنِ اسْتَتَعَ مِنْكُمُ الْبَأَتَ فَلْ يَتَزَوَجْ کہ اے نوجوانوں کی جماعت تمہیں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر ڈالے فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَسَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَارْجِ کیونکہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور عزتِ شرمگاہ محفوظ رہ جاتی ہیں تو یہ شادی کا مقصد ہے کہ نگاہیں نیچی جھکیں اور شرمگاہ محفوظ رہے لیکن اگر آدمی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے تو نہ اس کی نگاہیں جھک سکتی ہیں نہ اس کی شرمگاہ محفوظ رہ سکتی ہیں اگر وہ بلکل ہی پسند نہ ہوتے تو اگر ایک شخص کو کوئی لڑکی بلکل ہی پسند نہیں ہے اور سجشٹ کیا ہے اس کے باپ میں یا اس کے والد میں تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی میں مطمئن نہیں ہوں اس کے خوبصورتی سے تو اسے ماں باپ کے کہنے پر نہیں جانا چاہیے یہ رشتہ اسے قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد پوری زندگی اس کے ساتھ اسے گزارنی ہے اور شادی کے بعد رشتہ ٹوٹ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ حادث میں یہ حکم دیا ہے کہ شادی سے پہلے دیکھ ڈالو انہی حادث میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کرنے سے رشتے کو دوام ملے گا ایسا کرنے سے دیکھنے سے رشتے کو دوام ملے گا کیونکہ دیکھنے کے بعد بھی اگر آدمی یس بولتا ہے دیکھنے کے بعد بھی ہاں بولتا ہے تو اس کا مطلب اس سے مطمئن ہے اور وہ رشتہ چل سکتا ہے تو اسی حدیث میں سمجھئے یہ پیغام بھی ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد پسند نہیں آتا ہے رشتہ اور لڑکے نے ہاں کر لیا تو پھر اس رشتے کو دوام ملنا بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو پھر بلا وجہ کسی کی زندگی برباد نہ کریں آپ کو پسند نہیں ہے ہزاروں لوگوں کو پسند ہو سکتی ہے اور پسند کا جہاں تک معاملہ ہے ہر شخص کا اپنا میار ہوتا ہے ایک آدمی جس میار کا ہوتا ہے فطری طور پر اس میار کی اگر لڑکی ہے خوبصورت ہے تو آدمی اس سے مطمئن ہوتا ہے ایک آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی بالمقابع میں لڑکی بہت بہت صورت ہے تو فطری طور پر وہ اس میار پر سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی اپنی طور پر بھی بہت اچھا لک اس کا نہیں ہے تو اب اس کے میار کی اور اسی کے مقابل کی کوئی لڑکی ہو تو یہ اسے ٹھیک لگتی ہے اس کے ساتھ یہ سمجھوتا کھل لیتا ہے اس کو پسند کھل لیتا ہے تو ہر شخص کا اپنا اپنا میار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جس اعتبار سے بنایا ہے اس اعتبار سے اس کا دل کسی کو پسند کرتا ہے تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پرابلم آپ اس کو چھوڑ دیں ہزاروں رشتیں اس کو مل سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کو پسند کریں لیکن بلا وجہ اس سے شادی کر کے زندگی برباد کرنا بعد میں اس کو طلاق دینا چھوڑ دینا یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی اگر ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے تو بلکل آپ کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبول صورت ہے آپ رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ماں باپ کی جو راہ ہے اسی کو ترجیح دینا چاہیے اسی کو مقدم کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم کبھی کبھی ہم ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو میں مسلموں کا علاقہ 20-50 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور ہے اور ہمیں نماز کا وقت پرے نزتہ پال کلومیٹر مسلم علاقہ جہاں ہم زہر نماز پڑھ لیتے ہیں پھر واپسی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا پہ نماز فتر لاتی ہے تو ایسے حالات میں کیا ہم زہر اور غصر جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر ہم جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کیا اس کو غصر کر کے پڑھیں بھی اکوری کریں گے شکریہ جزا کر اللہ خیر انشاءاللہ یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے علاقے میں جاتے ہیں گیر مسلموں کا علاقہ ہوتا ہے سفر ہوتا ہے نہیں پچیس کلومیٹر انہوں نے کہا کہ اتنی دور ہم جاتے ہیں وہاں پہ مسلمان آبادی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے نماز پڑھیں گے اگر وہاں ہم نے ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ لوٹیں گے تب بھی اسی علاقے میں رہیں گے دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا تو کیا ہم دو نمازوں کے اکٹھا پڑھنے اور اگر اکٹھا پڑھتے ہیں تو کیا قصر پڑھیں گے کیا کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ کل تین باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلم کا علاقہ ہوگا وہیں پہ آپ نماز پڑھیں گے آپ اگر کسی سفر میں کہیں پہ جا رہے ہیں تو یہ پوری زمین آپ کے لئے مسجد ہے کہیں بھی آپ کھڑے ہوکے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایریا نون مسلم ہے تو وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہے نماز پڑھنے کے اگر آپ ہے سفر آپ کے ساتھ کچھ لوگے تو کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وقت ہو گیا تو آپ کو نماز پڑھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے جمع بینہ صلاتین اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کافی نفس سے ہی سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ سفر کا یا حضر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا معاملہ مشکت سے ہے کہ اگر کسی کو دشواری ہے پریشانی ہے کسی بھی وجہ سے تو دو نمازوں کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے ایک ساتھ پڑ سکتا ہے جیسے مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایسی کوئی علمی پروگرام تھا تقریر کر رہے تھے تو اثر بعد ان کا پروگرام شروع ہوا اور وہ تقریر کرتے کرتے مغرب کا وقت آگیا تو مغرب کا وقت آگیا تو کچھ لوگ بولنے لگے کہ ابن عباس آپ تقریر کر رہے نماز کا ٹائم ہو گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا تم مجھے سنت سکھا گیا نماز کا ٹائم ہو گیا ان کو بٹھایا کہا خاموط بیٹھے رہو اور ہم یہ مغرب کی نماز لے جا کے عشاء میں پڑھنے والے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس پروگرام کی وجہ سے مغرب کی نماز کو ڈیلے کر دیا لیٹ کر دیا اور لے جا کے عشاء کے ساتھ اس کو پڑھا تو یہ ایک وجہ تھی یعنی کوئی علمی پروگرام تھا اس کی وجہ سے جمع بین سلاتین کیا اور اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا زہر اور اثر کو اکٹھا پڑھا جب نہ تو بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی جنگ ہو رہی تھی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے مطلب یہ نکلا کہ جنگ کے موقع پر بھی دو نمازیں اکٹھا پڑھی جا سکتی ہیں اور بارش کے موقع پر بھی دو نمازیں اکٹھا پڑھی جا سکتی ہیں اور جب کوئی دشواری ہو تو بھی دو نمازیں اکٹھا پڑھی جا سکتی ہیں اب یہ جنگ کا مسئلہ بارش کا مسئلہ دشواری کا مسئلہ یہ مسئلہ سفر سے جڑا ہوا نہیں ہے نہ حضر سے بلکہ یہ ایک طریقی دشواری ہے ایک طریقی دکت ہے تو اس طریقی دشواری چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو چاہے جنگ میں ہو چاہے بارش کے موسم میں ہو چاہے کسی پروگرام میں ہو کہیں بھی اس طریقی دشواری ہو تو آدمی دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتا ہے یہ اور بات ہے ساتھ میں میں واضح کر دوں کہ عادت نہیں بنانا چیز بلا ہو جائے چھوٹی چھوٹی بات میں آپ دو نماز اکٹھا پڑھیں یہ نہیں چلو کبھی ہو گیا ہو گیا جیسے بارش کا معاملہ ہے بارش تو چار چار مہینہ چلتی ہے تو آدمی رویدانہ جمعہ بین سلاتین کری ہے مناسب نہیں کبھی لمبی بارش ہو رہی ہے دن بھر برسات ہو رہی ہے رات بھر بارش ہو رہی ہے تو چلو اور دشواری ہے تو چلو دونوں مادی کٹا پڑ لیا ہے لیکن ڈیلی کا معامل بنا لے یہ مناسب نہیں جیسا کہ ابن حجر رحم اللہ نے اور بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے بارش سے متعلق جو جمعہ بین سلاتین والی روایات ان روایات کی تشریف میں بہت س اس کو معامل نہ بنا لے تو کہنے کا مطلئ ہے کہ جمعہ بین سلاتین کی جو معاملہ ہے اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے اس کا تعلق مشاگت سے دشواری سے تاگر سفر میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے تو آپ دو نماز اکٹھا نہیں پڑیں گے زہر کو زہر کا ٹائمپر کھائیں گے، اثر کو اثر کے ٹائمپر پڑھیں گے اگر آپ کے لئے کوئی اسی دشواری نہیں ہے کہ ان کو آپ اکٹھا کریں آپ کے لئے کوئی ایسی دکت نہیں ہے تو آپ ان کو اکٹھا مت کیجئے چاہے حضر میں ہو چاہے سفر میں ہو اور اگر کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو سفر تو جانے دیجئے آپ گھر پہ بیٹھیں تب بھی آپ دو نمازیں اکٹھا بڑھ سکتے ہیں یہ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کی تیسری چیز جو قصر کی آپ نے بات کی ہے تو اس کا تعلق سفر سے ہے یہ قصر ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سفر سے جڑا ہوا ہے تو سفر میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ قصر کرے گا یہ سفر والا معاملہ چاہے اس کو دشواری ہو دکت ہو یا دکت نہ ہو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو وہ نماز کو قصر کے ساتھ پڑھے گا یہی اصل شکل تھی نماز کی جب نماز فرض ہوئی ہے تو دو دو رکت ہی تھی وہ تو بڑھایا گیا ہے حضر میں اور سفر میں جو اصل حالت تھی وہ باقی رکھی گئی ہے اور حضر میں دو رکات اور بڑھا دی گئی ہے جسے زور میں حضر میں دو رکات بڑھا دی گئی ہے تو سفر میں جس حالت میں نماز فرض ہوئی تھی اسی حالت میں اس کو باقی رکھا گیا ہے تو اس لئے اگر کوئی سفر میں ہے تو سمجھو اس اصلی حالت میں جو نماز تھی اس کو اسی طرح سے پڑھے گا تو سفر میں اگر آدمی ہے تو پھر وہ قصر ہی پڑے گا چاہے وہ پریشانی میں ہو دکت میں ہو کسی بھی حالت اس کی لیکن اگر واقعتاً وہ سفر میں تو وہ قصر پڑے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے مسلمان کہہ ریا ہو غیر مسلم کہہ ریا ہو نماز کا وقت ہو گیا آپ کہیں بھی کھڑو کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ وعنی صلاتین کی جو بات ہے تو اگر دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو جمعہ وعنی صلاتین امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بار پھر آپ کو یاد رہا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے میں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان لکھیں آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو واقعیتا جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں یاد رکھیں کہ جو نمبر آپ کو شو رہا ہے یہ صرف واتساب پر سوال بھیجنے کیلئے ہے آپ اس نمبر پر کال مت کریں بلکہ آپ سوالات ریکارڈ کر کے ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر بھیج دیں اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال آتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم میرا نام ضیب ہے میں امان سے ہوں یہاں پہ ہمارے کینپ ہے ایک تیمبروری کینپ ہے اور اس کے اندر جو ہے چھوٹا سا نماز کیلئے جگہ بنے سو ہیں کیا وہ مسجد میں شمار ہوگا یا مسلمہ میں شمار ہوگا اس کی وظاہر کیجئے کیونکہ میرے پاس میں بھی مجید پڑھتی ہے میرے کیمپ کے پڑا دور مجید پڑھتی ہے تو میرے لئے نماز پڑھنا تاں پہ بہتر ہے یہ زید بھائی امان سے سوال کریں ان کا کہنا ہے کہ کہیں پر جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ایک کوئی خاص جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھ جاتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مسجد ہے یا مسلح ہے تو دیکھیں آپ یہ پتا کریں کہ وہ جگہ کیا مسجد کے لئے وقف کر دی گئی ہے یعنی وہ جگہ کس کی ہے کسی بندے کی تھی اس نے وقف کر دیا اللہ کے لئے کہ چلو یہ وقف ہے اب وہ ہمارے نام پر نہیں ہے اب ہم اس کے مالک نے یہ اللہ کے لئے ہے اور اب ہماری ملکیت وہاں سے ختم ہو چکی ہے تو اگر کسی نے اس جگہ کو وقف کر دیا اللہ کے لئے تب وہ مسجد ہے ایک تو وقف کر دیا دوسرا اس کے ایک کمیٹی ہے اب اس میں اس کی مرضی نہیں چلے گی بلکہ قوم کے جو رہنماء ہوں گے قوم کے جو رہبر ہوں گے جو علماء ہوں گے ان کے حساب سے مسجد کا نظام چلے گا تو اگر ایسا ہے کہ وہ زمین وقف کر دی گئی ہے اللہ کے لئے اور اس مسجد کا جو نظام ہے وہ ذمہ داروں کے کنٹرول میں رہے گا کسی خاص خاندان کا اس پر قبضہ نہیں ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ مسجد ہے اور مسجد کے سارے آقام ہیں اس کے لیکن اگر جہاں پہ یہ جگہ آپ بتا رہے ہیں اگر یہ زمین وقف للہ نہیں ہے بس ایسا کسی نے کوئی جگہ گھیر دیا کہ آؤ یہاں پہ نمائے پڑھو تو اس نے وقف نہیں کیا یہ مسجد نہیں ہے یہ آدمی جس نے یہ جگہ دی ہے نمائے پڑھنے کے لئے اگر یہ مر گیا تو یہ جگہ اس کے وارسین میں بٹے گی یعنی ویراست میں اس کے بچوں کے حصے میں آ جائے گی ہے جگہ اور اس کے بچے لیکن ابھی یہ وقف نہیں کیا ہے تو یہ مر گیا تو اب یہ اس کا مالک نہیں رہ گیا اب اس کے مالک بچے ہو گئے تو بچے مالک ہو گئے تو بچے اپنی ملکیت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں چاہیں تو پڑھنے دے نماز چاہیں تو اس کو بیج بات دیں ہیں لے لے ان کی مسجدی کیونکہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مالک ہو گئے تو آپ یہ بتا کریں کہ یہ جگہ ہے یہ کس کے نام پر ہے کیا اسے وقف کیا گیا ہے یا ایسے ہی دے دیا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ اس کا جو انتظام ہے مسجد کا وہ کس کے حوالے ہیں کہ یہاں سے تو نہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک جگہ دی ہے اور اپنے کنٹرول میں سب کو رکھا ہے اب اس کی اپنی منمانی چلے گی تو غیر ہے کہ اس نے وقف نہیں کیا اس سے دستبردار نہیں ہوا ہے تو یہ اس طرح سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد ہے یا مسجد ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر جگہ وقف للہ ہے اور آدمی پورے طور سے دستبردار ہو چکا وہ اس جگہ دے کے دستبردار ہو گیا ہے تب وقف للہ ہے لیکن اگر اس نے وہ جگہ اللہ کے نام وقف نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنے نام رکھا ہے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے ایسا کہیں بولا نہیں ہے نہ اسی کوئی نیت کیا ہے نہ کوئی ایسا اشارہ دیا ہے تو پھر وہ مسجد ہے وہ مسجد نہیں ہے تو یہ چیز آپ وہاں پہ بتا کر سکتے ہیں خاص طور سے وہاں پہ مقامی علماء ہو یا کوئی امام ہو تو وہاں سے مل کے بات چیت کر کے جو اچھی طرح سے جانتے ہیں ذمہ داران کو تو وہی صحیح طور سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مسجد ہے مسلح ہے امید یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوئی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم محمد قمال الدین وارشی پتنہ سے مل رہا ہیں شیخ ایک مسلح بتایا جائے کہ فجیر فجیر نماز کا وقت فجیر نماز کا وقت پانس سے دس منٹ کر جائے حاجر سے فارغ انہیں وصواق اور وضو بناتے بناتے وقت نکل جائے تو کیا ممنوع وقت میں فجیر کی نماز عدد کی جا سکتی ہے ایک بھائی صاحب سوال بت رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت آدمی اٹھا اور آدمو دلتے ویے نماز کا وقت ہی نکل گیا ابھی ممنوع وقت آگیا سورج نکلنے کا وقت تو اب وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا کی نہیں بلکل نہیں ممنوع اوقات میں نہیں پڑھ سکتا اب اس کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا سورج نکل جائے گا اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھے گا لیکن خاص سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ کوئی سبب والی نماز بھی نہیں اس کا ایک وقت تہے تھا اس وقت میں اس کو پڑھنا چاہیتا ہے کسی وجہ سے آپ سے تاخیر ہوگی تو اب یا تو اس کے وقت میں پڑھیں گے یا سورج نکل جانے دیں اس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں گے لیکن سورج نکلتے وقت آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حدیث میں سراحت کے ساتھ اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے جیسا کہ آپ نے عوقات المنوع کے الفاظ جو استعمال کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے تو بہرحال جن عوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے ان میں یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے جن کا ایک الگ وقت ہے بعض علماء نے ان نمازوں کی گنجائش دی ہے جس کا کوئی وقت تہے نہیں ہے یعنی کبھی بھی اس کا وقت ہو سکتا ہے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کے جنازے کی بات ایسا تہہ نہیں تھا کہ ابھی اس کا وقت ہے ابھی مرا اور ابھی اس کی جنازے کا وقت ہے یا ایسے آدمی مسجد میں آرہا ہے جو تہیت المزید پڑھنے کا ماملہ ہے تو تہیت المزید کا کوئی وقت نہیں ہے جب آدمی داخل ہوگا تبھی اس کا وقت ہے ایسی نمازوں کو کچھ علماء نے کہا کہ پڑھ سکتا لیکن یہ فجر کی نماز اس کا تو پہلے سے آلق سے ایک وقت تہیر تھا اس لئے اس نماز کو اس وقت میں آپ نہیں پسکتے کیونکہ اس وقت میں نوع بنے سے منا کیا گیا امی دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگیا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جناب ہمارے یہاں انفی مسجد کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر آخری وقت نماز پڑھتے ہیں سب نماز تو سمجھ میں آ رہتا ہے لیکن اثر کا نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں کیا میں اپنے گھر پر اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس کا حق ہم کو بتائیے یہ اگلا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں ہنفی مسلک کے لوگ رہتے ہیں وہ اثر کی نماز لیٹ سے پڑھتے ہیں تو کیا میں پہلے نماز پڑھ سکتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ ہنفی مسلک کے لوگ جو اثر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بڑھالیں کہ ان کی نماز باطل نہیں ہے ان کے ثواب میں کم ہی ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے وہ یہ زمین کے کسی فرد نے آج تک یا نہیں کہا ہے کہ ان کی نماز باطل ہے ان کی نماز نہیں ہوتی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل وقت نہیں ہے مؤخر کر دیا ہے نماز کو یہ بہتر وقت نہیں ہے اس لئے ان کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز باطل نہیں ہے ایسا نہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے برابر ہو گیا نماز باطل نہیں ہے نماز ان کی ہو جائے گی جو نماز کا جو فرض ہے وہ اتر جائے گا بس ثواب میں کمی رہے گی یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں یعنی آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تو نمازی نہیں ہوتی یہ تو بے نمازیوں کی طرح سے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں پہلے پڑھ سکتا ہو کی نہیں تو آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے آپ پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ بھی آپ کو پڑھنی ہوگی تو آپ اگر پہلے نہیں پڑھ رہے ہیں اور چونکہ آپ کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے آپ انہی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جماعت آپ کو نہیں چھوڑنی ہے یہ جو نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اور یہ مسلمانوں کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے تاخیر سے نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ غلطی کر رہی ہے لیکن ان کی نماز ہو رہی ہے کہ جب ان کی نماز ہو رہی ہے تو آپ ان کی نماز سے کٹ نہیں سکتے آپ الگ نہیں ہو سکتے اگر کوئی اور مسجد ہے آس باس میں وہاں پہلے نماز ہوئی تو آپ وہاں پہ جائیں لیکن آپ اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے جو اس ایریے کی جو مسجد ہے اس سے کٹ کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنے ہوئے تو یہ دوسری بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں یا کہہ لیجئے تین نماز پڑھنے ہیں میں تین نماز پڑھنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ انہی کے ساتھ نماز پڑھیں ہو گئی ہے کہ آپ کی نماز کا سواب کم ہوگا کیونکہ آپ ان سے کٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اکیلے کی نماز پڑھیں اور اسی پر اکتفا کر لیں نہیں آپ کو جماعت سے پڑھنا لازم ہے اس لئے انہی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کی نماز ہو جائے گی آپ اگر ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی پہلے راستہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں یعنی جب آپ کو لگتا ہے کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ اسی وقت نماز پڑھیں اور جب ان لوگوں کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ دوبارہ جا کے نماز پڑھیں ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا آپ بند کر دیں گے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 648 اس میں ابو زر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں یعنی ابو زر رضی اللہ عنہ کی روایت میں خلاصا پیش کر رہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھا بعد روایتوں نے یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے یہ پیش ہیں گوئی گی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نماز کو ماخر کر کے پڑھیں گے تو تم نماز کے ٹائم پہ ہی نماز پڑھ لینا تو کہتے ہیں نبی نے فرمایا صلی صلاة الی وقت دیا تم نماز کو جیسے وقت ہو پڑھ لینا لیکن دوبارہ جو نماز تم پڑھ چکے ہو اسی نماز کا وقت ہوا جماعت سے نماز ہو رہی ہے لوگ نماز پڑھیں مسلمانوں کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو دوبارہ نماز پڑھو اور تم یہ نہیں کہنا ان لوگوں سے یعنی جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور کوئی دیکھے کہ یہ سب جا رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے تو لا تقلتم یہ نہیں کہنا انی قد صلیتو فلاو صلی نہیں میں تو پڑھ چکا ہوں اب نہیں پڑھوں گا یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں اب میں نہیں پڑھوں گا تو یہ دوسرا آپشن ہے کہ آپ جیسے ہی نماز کے وقت ہو پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے معلوم ہونا چاہیے لوگوں کے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نمازی ہیں یہ فرض نماز ایسی ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے اور سماج کو دکھا کے پڑھنا ہے لیکن سماج کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نمازی ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو لوگوں کی علم میں ہونی چاہیے یہ ایک شعار ہے اس شعار کو باقی رکھنا ضروری عبادت بھی ہے ایک شعار بھی ہے اور ایک استعمائی ذمہ داری بھی ہے اس لئے آپ اگر وقت کی وجہ سے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے لیکن آپ کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں آپ جماعت کے ساتھ بھی جا کے پڑھیں بلکہ اگر کوئی حاکمی وقت ہوگا تو آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ میں تو اپنی ٹائم پر پڑھنے رہا ہوں نہیں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم سے لوگ کہیں کہ اور نماز پڑھنے کے لئے تم یہ مت کہو کہ میں تو پڑھ چکا تھا تو یہ تو انتشار ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ کہیں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور آپ اثر میں شریکی نہ ہو گھر بیٹھے نماز پڑھنے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے نماز پڑھیں اور وہاں شریک نہ ہو اس لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ تسلیح چاہتے ہیں اور حدیث بھی موجود ہے تو آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں اکیلے لیکن جماعت میں بھی جا کے آپ کو پڑھنا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی فتنہ نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی گروہ بندی نہ ہو اور لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص تو نمازی نہیں پڑھتا ہے یہ دوسرا آپشن تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایسے ایریا میں کیوں رہ رہے ہیں آپ لوکیشن چینج کر دیں ایسی جگہ پہ جائیں ایسی جگہ جا کے گھر لیں جہاں آپ کے گھر کے سامنے ایسی مسجد ہو جہاں وقت پہ نماز ہو رہی ہو اس لیے وہ ایریا ہی چھوڑ دیں تاکہ یہ ساری محبت نہ ہے تو یہ وضاحت تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد عصیب ہے میں بیار سے بولنا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بیدتی سے سلام کرنا اور اس سے محبت رکھنا کیسا ہے کیونکہ میں نے کئی دفعہ بیانوں میں سنائے گی بیدتی سے سلام نہیں کرنا چاہی بیدتی کو اور اس سے محبت نہیں رکھنا چاہی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بجاہت کریں بائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بیدتی سے سلام کرنا اس سے محبت کرنا کیسا ہے تو دیکھئے اس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے اور اس بیدتی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے یعنی کون شخص بیدتی ہے کس کے ساتھ ایسا معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پھر آپ ہیں اور جہاں آپ کا سامنا ہے بیدتی سے وہاں کے جو علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں اچھے علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا تعامل ہونا چاہیے کیونکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بیدتی شخص ہے جو آپ کی تعلیم کا موتاج ہے آپ کی توجہ کا موتاج ہے وہ ہٹ درم نہیں ہے وہ صدرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر حق کی تلاش ہے لیکن ابھی وہ بیدت پر ہے اب آپ اس سے میل جل بنا کے رکھیں دعا سلام کرتے رہیں ان کو سمجھاتے رہیں ان کو بتاتے رہیں تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کی بیدت دیکھ کے دعا سلام بند کر دیں وہ اور بھی کر جائے کیونکہ اس کے صدرنی کی امید ہے وہ صدر سکتا ہے وہ آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کا موتاج ہے آپ کی تربیت کا مستقع ہے اور آپ اپنی تربیت سے اپنی تعلیم سے اپنے اخلاق سے اس کے ساتھ میل جل بنا کے اس کو آپ راہے راستے لا سکتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ آدمی حق کا مطلاشی ہے پہلے سے کوئی موقف اپنا کے نہیں بیٹھا ہے کہ میں یہاں سے ٹلی نہیں سکتا اپنی بات کو پتھر کے لیے کہ نہیں سمجھتا ہے تو آپ اس سے تعلقات بنا کے رکھیں گے مقصد کیا ہے مقصد ایسا نہیں کہ اس کی بات کو سیکھنا ہے اس کی بیدت کو ایڈاپ کرنا ہے مقصد اس کی بیدت کو ختم کرنا ہے تو اگر یہ نیت ہے کہ اس کی بیدت کو ختم کرنا ہے اس کو صحیح راستے پر لانا ہے تو اس مقصد کے تحت اسے دعا سلام کرنا چاہیے اسے ملنا چاہیے اور اسے راہے راست پر لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو یہ ایک صورت ہے جس میں کہا جائے گا کہ آپ اسے دعا سلام کریں گے اور اسے آپ محبت بھی کریں گے گرچو بھی دیتی ہے لیکن وہ مومن ہے اور حق کا متلاشی ہے تو آپ کے دل میں اسے محبت ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے ایمان والا ہے اور یہ باطل پرست نہیں ہے یہ حق کا متلاشی ہے بس یہ بہک گیا ہے تو ایک ہمدردی ہونا چاہیے اس سے ایک محبت ہونی چاہیے کہ چلو ہم اس کو صدھارتے ہیں اس کو راہے راست پر لاتے ہیں تو یہ ایک صورت ہے ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بیدتی ہے لیکن اگر آپ اسے دعا سلام نہیں کریں گے تو کوئی بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہے بہت بڑا بوال ہو سکتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہت بڑی دشواری ہو سکتی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے دعا سلام کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی کافر ہے کوئی مشرق ہے کہ آپ اسے سلام نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے سلام میں اقتداء نہ کرو اور وہ بھی بعض علماء تشریح کرتے ہیں کہ وہ خاص قسم کے کفار ہیں جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نئی عام ہے تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے بھی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کہ ان سے قریب ہونا اور ان کے ساتھ دعا سلام بنائے رکھنا اسی میں مسلحت ہے اسی میں بھلائی ہے تو ایسا کرنا چاہیے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی میں نے ایک دو آپ کے سامنے بتائی ہے دوسری طرف کبھی کے بھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے مثال کے طرف پر کوئی ایسا بدتی ہے جو بہت ہی ہٹ درم ہے بہت ہی زدی ہے اور وہ اسی بدتی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسا ختمناک اس کو وائرس لگا ہوا ہے وہ سب کو بگاڑ رہا ہے یعنی آپ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو بجائے اس کی کہ آپ اس کو سوزاریں آپ اس کو چینج کریں وہ اُلٹا آپ ہی کو چینج کر دے گا تو ایسے آدمی سے زددر بھگنا چاہیے ایسے بدتی سے ملجل نہیں رکھنا چاہیے ایسے بدتی کے قریب نہیں جانا چاہیے اور اس بدت کے لحاظ سے آدمی بغض بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں باقی اگر کبھی بات آ جائے گی ایمان کی اسلام کی تو وہ جو اس کے پاس ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے تو آدمی یہ کہ سکتا ہے اس کے تعلق سے وہ اپنایت کا اظہار بھی کر سکتا ہے کبھی کوئی ایسی بات آ جائے بلکہ اس لحاظ سے جب عمومی بات ہوگی مسلمانوں سے کہ مسلمانوں سے محبت کرنا چاہیے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا چاہیے تو اس میں وہ ابھی شامل ہوگا اسی طرح اگر کوئی بڑی شخصیت ہے علمی اعتبار سے یا اور کسی بھی اعتبار سے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس بیدتی سے بات چیت کرنا بند کر دیں گے تو وہ صدر جائے گا یا سماج پر ایک اچھا میسج جائے گا یعنی کوئی مسلحت ہو اس سے قطع تعلق میں کوئی مسلحت ہو تو اسے قطع تعلق بھی ہو سکتا ہے اس سے سلام کرنا بند بھی کیا جا سکتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے ایک بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کیا ایک موقع سے مقصد کیا تھا مقصد ایک میسج دینا تھا پیغام دینا تھا تو اگر ایسے حالات ہوں تو اس سے قطع تعلق کرنے میں فائدہ ہے اسی میں بھلائی ہے اس کی بھی اپنی بھی سب کی پری امت کی خیر خائی اسی میں ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے تو اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے اس سے دعا سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کہاں پہ کیا حالت ہے اس کا فیصلہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے آپ اس طرح کے سوال کر کے وہ مسئلہ حال کر سکتے ہیں بلکہ جہاں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بیدھتی ہے تو وہاں پہ جو لوکل علماء ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس سے سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور آج کل یہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے تو بہت ساری جگہوں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ استفادہ کریں تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو عام علماء ہیں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ میل جو لگنا کیسا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیدھتی کو منشن کر کے سوال کرنا ضروری ہے خاص لوگوں سے تاکہ اس کے بارے میں صحیح موقف آپ کے سامنے آسکے کہ اس کے ساتھ آپ کو کیسا معاملہ تنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا ناظرین وقت ہو چکا ہے ہم یہی پر اپلوگل ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نور فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کے ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہی کو چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں مجتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقتین آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور کتابی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں